ارب سے باہر قدم نہیں رکھا ہے لیکن آپ کا پیغام پوری جنیا میں پہنچا ہے اور یہ جو آپ کا علاقہ ہے یہ سب سے پہلے اسلام کی روشنی یہاں اس علاقے میں پہنچی ہے یہ جو آپ کا بلوچستان ہے یہ دو حصے میں تقسیم ہے ایک ایران کا حصہ ہے ایک پاکستان کا حصہ ہے اس کا قرآنہ نام جو اوپر والا بلوچستان ہے اس کا تاریخی نام کرمان ہے اور جس میں آپ رہ رہے ہو اس کا نام سیستان ہے اور یہ جو کرمان ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرہ سے لشر لے کر آئے اوپر کا حلسہ پنجگور تک یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گیارہ ہجری میں یہ پتا ہوا ہے چھے سو چوالیس عیسی چھے سو چوالیس عیسی چھے سو تینٹیس میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا ہے تو گیارہ سال کے بعد یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے گیارہ ہجری میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اوپر والا یہ مکران کا حساب اور یہ ایران کا جو بلوچستان ہے یہ انہوں نے فتح کیا ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مشاجع مشاجع بن مسعود مشاجع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیچے والا حصہ یہ اٹھارہ ہجری میں اٹھارمیں سال آپ کی دھرتی کلمے کو سن چکی تھی اور یہ پہاڑ تو ویسے کھڑے یہ تو نہیں بدلے ان پہاڑوں نے اپنی وادیوں میں صحابہ کے لشک کو گزرتے دیکھا ہے اور یہ جو آپ کے شہر کا نام ہے خوزدار یہ پہلی صدی میں بھی اس کا نام خوزدار ہی تھا یہ نیا شہر نہیں ہے یہ صدیوں پرانا شہر ہے اور اس کا صحابہ کے دور میں بھی نام خوزدار ہی تھا یہی نام تھا اور یہاں صحابہ کے لشکر کا پڑاؤ ہوا ہے اور مشاجہ بن عدی مشاجہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھے سو باون عیسی اور اٹھارہ ہجری میں اس علاقے کو فتح کیا ہے اور یہاں سب سے پہلے اسلام محمد بن قاسم بہت بعد میں آیا ہے محمد بن قاسم تو نوے ہجری میں آیا ہے اور میں آپ کو بانوے ہجری میں اور میں آپ کو اٹھانوے ہجری کی بات بتا رہا ہوں اٹھارہ ہجری آپ کے علاقے میں اٹھارہ ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے سو چپن عیسلی اور بیس ہجری میں یہاں پہلے گورنر بن کے تشریف لائف اور یہاں بہرہ یا زہری کوئی قوم ہے یا کوئی علاقہ ہے زہری زہری قوم نے سب سے پہلے ان کا تواس دیا ہے کوئی بیٹن کچھ زہری ہاں بہت ہے اچھا تو ان کو جاتھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے باپ دادہ نے کیا کام کیا اور زہری کا علاقہ حضرت حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہری کو اس سارے علاقے کا دار الحکومت بنایا زہری زہری ٹھیک ہے زہری 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 کو دار الحکومت بنایا بلوچستان یہ سیستان تھا وہ کرمان تھا کرمان سیستان اور اوپر افغانستان مل جاتا ہے افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے سجستان ان تینوں علاقوں کا جو دار الحکومت تھا وہ زہری کا علاقہ تھا اور بہت بڑا صحابی عبد الرحمن بن سمرہ تمہاری زمین میں سو رہا ہے تمہیں خبری کوئی نہیں ہے آہ یہیں یہیں ان کی زیر زمین اللہ کو تو فتح کہاں ہے یہیں ہے زہری کے علاقے میں وہ گورنر سے ان کا انتقال ہوا ہے بطور گورنر یہیں فوت ہوئے یہیں ان کی خبر بنی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک وہ یہاں کے گورنر تھے اور یہیں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہیں ان کی کہیں خبر ہے بلوچستان کے پہاڑ اور یہ سردی اگرچہ اس کے پر سبزہ نہیں ہے پر اس کے نیچے بہار ہی بہار ہے کشم صحابہ سو رہے ہیں پورے برے سغیر میں کہیں صحابی کوئی نہیں پورے برے سغیر میں تابعین ہیں گجرات کے علاقے میں وہ ہندوستان کا گجرات ہندوستان کا گجرات اور مالدیف اور سیلنکا اور وہ جو ہندوستان کا گجرات ہے وہاں تابعین پہنچیں تابعین لیکن تمہاری دھرتی ہو ہے میں تمہیں نام لے کے بتا رہا ہوں سحیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوپر پنجرور تک کا علاقہ پھر مجاشہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا تمہارا علاقہ اور پھر یہ زہرے کا علاقہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گورنر بن کے رہے یہیں ان کا انتقال ہوا یہیں ان کی قبر بنی تمہیں اور کیا چاہیے تمہارے پاس صحابی دفعہ کیا اگر اللہ اس کا رسول کو منالو تو قیامت کے دن عبد الرحمن بن سمرہ کے جھنڈے تلیا لیکن یہ عبد الرحمن بن سمرہ تم بتاؤ بلوچستان میں تو آج کچھ نہیں ملتا تو زمانے میں یہاں کیا ملتا ہوگا لیکن یہاں کے لوگ کیمان لے آئیں اور جہنم سے پچھ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں اور اللہ اس کا رسول کو راضی کر لیں یہ سارا طفر اس لئے ہوا تھا جب یہ حضرت حضرت سحیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر واپس ہوا ہے تو انہوں حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھئی کیسا علاقہ تھا تو انہوں نے کہا جی ماؤہ قلیل وبلاؤہ شدید امر المومنین پانی ملتا کہیں نہیں تھا اور علاقہ بڑا مشکل تھا تو آج بھی اس کا وہی حال ہے اسباب کی کلت چودہ سا سال پہلے تھا اور کچھ لیکن یہ لوگ آبا یہ خوددار اس زمانے میں بھی آبا تھا کسی نام یہ چار سو سال پھر دار الحکومت رہا ہے حضرت الدرمان بن سمرہ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قلات حضرت عثمان کے زمانے میں فتح نہیں ہو سکا قیخان قیخان اس کا پرانا نام پرانی تاریخ کتابوں میں یہاں کوئی پہار تھا اس کا نام تھا قیخان پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلات کو فتح فرمایا ہے یہ خلفہ راشتین کے زمانے میں آپ کا سارا علاقہ فتح ہوا ہے اور خلفہ راشتین کے انوارات کے سلاکے میں پھیلے ہوئے ہیں آج بھی آپ لوگوں میں سادگی ہے چفاکشی ہے سخوت ہے قناعت ہے یہ وہ صفات ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ہمارا پنجاب تو حرس و حوث کی بھٹی بن چکا ہے انسان نہیں ہیں لومڑیاں ہیں یا بیڑیاں ہیں جنہیں یا کھانا ہے یا لوٹنا ہے یا لوٹ مار کرنی ہے یا دھوکہ فرنک فراڈ ہے آپ کے پاس اسباب زندگی تو چھوڑے ہیں پس تمہاری سردنی کے نیچے صحابہ سوئے ہوئے تم اللہ اس کے رسول کی غلامی والی زندگی بھی لے لو اور اس کو لے کر پھرنے والے بنو ایک دن میری بات یاد رکھنا قیامت کا دن مجھے اور تمہیں جمع کرنے والا ہے تم دیکھو گے عبد الرحمان بن سورہ کے جھنڈے کے نیچے تم جا رہے ہو گے حارث بن مرہ رضی اللہ عنہ نے قلات کو فتا کیا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد خلاف راشتہ کے بعد پھر خوددار قطار الحکومت بنایا گیا اور دسویں عیسوی تک یعنی ایک ہزار ایک ہزار عیسوی تک یعنی کچھ چار سو برس چار سو برس خوددار سارے علاقے قطار الحکومت رہا ہے تمہاری دھرتی کے نیچے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علیاء بڑے بڑے طابعین وہ دیرے زمین آرام میں ہیں کہا میں دسویں اٹھو گئے تو تم نظارے دوس ہوئے گئے ہیں یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ کون چاند نکل آیا یہ کون سا سورج نکل آیا تمہارے بہم و گمان بھی نہیں کہ تمہاری دھرتی کے نیچے کیا کیا خزانے ہیں گیس کیا خزانہ ہے اور پٹول کیا خزانہ ہے یہ کیا چیزیں ہیں اللہ نے کافروں کو زیادہ دے دی ہیں فیران کو تھوڑی حکومت دی تھی اللہ نے اور جب میرا نبی لکڑی کے پیالے میں روٹی کھاتا تھا ایران کا بادشاہ سونے کے پرسنوں میں روٹی کھاتا تھا اور جب میرے نبی کے پیٹ پر پچھر بندے ہوتے تھے تو روم کے بادشاہ کے دروار میں سونے کے جام میں شراب کی جاتی تھی اور یہاں میرے نبی کے کپڑوں میں پیوان لگے ہوتے تھے ٹاٹ کے اس وقت روم ایران کے بادشاہ ایک ایک لاکھ دینار کا تاج پہنتے تھے کس طرح ایران کے بادشاہ کا دو تاج تھا ایران کے بادشاہ ایران کے بادشاہ خسر و پرویز کا تاج جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہ ڈھائی من وزنی تھا ڈھائی من ڈھائی من چاہے کون تو وہ کمبخت نا ایک سونے کی زنجیر جو چھت کے ساتھ تھی تو اس کے سامنے ایسے پردہ لٹکا دیتے تھے پھر بادشاہ کے آکے گٹتا تھا اور وہ تخت اس تاج اس کے سر کے اوپر آ کر یوں کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر وہی بڑا جو سے بڑا سرمایا ہے وہی رگ ہے جو اس ساری قوم میں ہے سادگی جفاہ تھوڑے پہ گزارا فناعت بھر سحوت سے جور میرے بھائی یہ صفات صحابہ والی ہیں انہیں دین پہ لگا دو انہیں دین پہ لگا دو تھوڑا ساللس کے رسول دیکھو نا دنیا تھوڑی حساب بھی تھوڑا دنیا زیادہ حساب بھی زیادہ قیامت کے دن نا قیامت کے دن کچھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کہا جاؤ ان کا حساب لو فرشتے آئیں گے اب حساب دو کی نہیں کسی اس کا وہ کہیں گے کسی اس کا وہ ہمیں دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے تو وہ کہیں گے یا تو بڑے گرم لوگ ہیں وہ آخر اللہ سے Diamant کہیں گے یا اللہ وہ تو آگے الٹا ہم پر ناراض ہو رہے ہیں کہ کسی اس کا حساب لیتا ہمیں دیا کیا تھا مال تو اوروں کو دیا تھا ہمیں کیا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہا گا انہیں بولاؤ بولاؤ سرے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہاں ہوئے میرے بندوں کیا قصہ ہے تو وہ کہیں گے اللہ جو ریفرش سے آئے تھے کہ حساب دو تو ہم ان سے غیرے تھے دنیا تو اس نے اوروں کو دی ہمیں کہا دیا تھا جو اس کا حساب لینے آگئے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان سے معذرت کرے گا سبحان اللہ جیسے کوئی معذرت ہم ایک گوسرے سے کرتے ہیں کہے گا میرے بندوں اما انی لم ازعنکم الدنیا لحوانم بکم علیہ میرے بندوں میں نے تمہیں دنیا میں دنیا سے دور رکھا میری عزت کی قسم اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے لوگ تھے اس لیے کہ میں تمہیں آج بہت بڑی حصت دینا چاہتا تھا تم دیکھو کہ میں مالداروں کو حساب میں پکڑوں گا جاؤ بے حساب میری جنت میں چلے جاؤ سوری جنت تمہاری ہے جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو میرے جنت کا سب سے پہلے میں جاؤں گا اور میری امت کے جریب لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے